آج ایک مرتبہ پھر ہمارے اپوزیشن کے ساتھی انتہائی تیش میں نظر آ رہے ہیں جناب اس پیکر کافی جی سوری غصے میں نظر آ رہے ہیں ہاں صحیح سوری جناب اس پیکر یقینا پیس ڈی پی ایک احساس مسئلہ ہے اور اس مسئلے پہ یہ صرف اپوزیشن کا نہیں ٹریجری بینچز کا نہیں یہ اپوزیشن کا بھی مسئلہ ہے جتنا ایک نمائندگی کی حصیت سے ٹریجری بینچز کے ساتھی اس پی ایس ڈی پی میں حق رکھتے ہیں اتنا ہی ہمارے اپوزیشن کے ساتھی بھی حق رکھتے ہیں لیکن پرسوں سے جو طریقہ اکار اختیار کیا گیا ہے اول تو پی ایس ڈی پی کا موجودہ مسئلہ جناب اس پیکر یہ ہمارے طور حکومت کا مسئلہ نہیں ہے جو ہمیں درپیش ہے یہ مسئلہ ہمیں پچھلے حکومت سے درپیش ہے اگر اس میں کورٹ کے حوالے سے تحفظات سامنے آ رہے ہیں تو یہ کیس بھی دو آزار سولہ میں پچھلے حکومت میں ہی کورٹ میں دائر ہوا ہے اور پچھلے حکومت کے ہی غلط منصوبی کی وجہ سے آج ہم یہ پی ایس ڈی پی کی حوالے سے مشکلات سے دو چھار ہے جناب اس پیکر ایک بات میں کہتا ہوں یقینا ہم سب جب بات کرتے ہیں تو روایات کی بات کرتے ہیں اقدار کی بات کرتے ہیں لیکن پرسوں اسی اسمبلی میں الفاظ کا جو چناؤ کیا گیا میرے خیال میں ہم ایک قبائلی سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بنسبت دوسرے صبحوں کے موذب سمجھتے ہوئے بنسبت دوسرے صبحوں کے اقدار کے اور روایات کے آمین سمجھتے ہوئے الفاظ کے چناؤ میں جو کچھ کہا گیا میرے خیال میں اس ہوس میں خاص کر میں برملاکو ہمارے سنابائی نے یا اس کے بعد زیری نے جو کچھ کہا میرے خیال میں الفاظ کا یہ چناؤ ہمیں ایک عسرے کے ساتھ نہیں کرنا چاہے یقیناً اس طرح کی الفاظ اگر دوسرے طرف سے بھی آئیں گے وہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ گولی سے مارکاؤ اس کا اتنا درد اور تکلیف نہیں ہوتا ہے جتنا زبان سے کسی کو درد اور تکلیف پہنچتا ہے تو یقیناً ہمیں الفاظ کا چناؤ ہر صورت میں کرنا چاہے دوسری بات یہ جناب سپیکر جس طرح میں نے شروع میں بھی کہا ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ پی ایس ڈی پی پہ آج ہمارے سامنے ہمارے پی این ڈی ڈی پارٹمنٹ نے جو ڈاکومنٹس لا کے رکھ دیئے ہیں اگر ہمارے اپوزشن کے دوسری سے مطمئن نہیں ہے اس کے اتمنان کے لئے اس ہاؤس کے اتمنان کے لئے کوئی ایسا طریقہ کار وضع ہونا چاہے جسے ہم سب کا اتفاق ہو لیکن یہ کہ چھ مہنے کی حکومت میں ہر چیز پہ موجودہ حکومت کو مورد الزام تیرانا میرے خواہ میں یہ میرے حساب سے جو طریقہ کار ہر بات پہ ہمیں مورد الزام تیراتے ہوئے کہا جاتا ہے یہ طریقہ کار درست اس لئے نہیں ہے کہ جنابی سپیکر ویلکا میڈم سپیکر میڈم سپیکر یقینا ہمیں درپیش اس مشکلات میں کل کے ماضی کے حکومتوں کا بڑا دخل ہے اور جو پراجیکٹس ماضی میں بنانے کی کوشش ہو رہی تھی خاص کر آپ دیکھ لیں کہ پٹ پیڈر سے پراجیکٹ وارٹر کا کوئٹک ساپ پانی مویا کرنے کا جو پراجیکٹ تھا جو عربوں روپے کا تھا جو ممکن ہی نہیں تھا اس طرح کے پراجیکٹس ایک کوٹ نے ہم پہ جو ایک طرح سے پابندیاں لگا دی گئے جس کی وجہ سے ہم آج مشکلات سے دو چار ہے تو یقینا اس کا حل ہم سب کو نکالنا چاہئے اس کا حل یہ نہیں ہے کہ صرف ہم حکومت پہ تنقید کر کے اور دوسری بات میں یہ کہوں کہ ہمارے یہاں بلوچستان اسمبلی کو میں اس طرح کا معاول پیدا کر کہ میں برملہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہمارے بلوچستان نیشنل پارٹی کے ساتھی اس سے کم و بیش کوئی پانچ پیسد بھی اعتجاج وفاق میں کر لے تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہم اس پورے بلوچستان کو ہم اس بلوچستان میں رینے والے تمام لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لئے وہ پراجیکٹ لا سکتے ہیں میں ایک پاسنل کے زلزلے کی حوالے سے ہم ان سے مطالبات نہیں کر رہے ہیں ہم انہی آٹھ مہینوں کی مطالبہ کر رہے ہیں تو آپ بیٹے ازگار بھائی بات کریں پھر آپ بات کر لیں لنگو صاحب آپ بیٹے وہ ہم بہتر جائیں یہ کی کلیریفکیشن دے دیں وہ ہم جانے مرکز جانے وہ ہم اپنا بیٹے آپ بیٹے لنگو صاحب میڈم سپیکر ہماری ہر دوسری عادے گھنٹے تک ہمارے دوسروں کو موقع دیتے تو ہکم از کم ہم بی بی موقع ملنا چاہے بلکل یہ صحیح ہے آٹھ مہینے میں یہ کہتا ہوں آٹھ مہینے میں بل فرض کریں یہاں پہ بات سی پے کی ہمارے آغا صاحب نے کی میڈم سپیکر یعنی سی پے کے کسروار ہم نہیں ہیں موجودہ حکومت نہیں ہے سی پے کے ذمہ دار کل کی حکومت ہے اور کل کے نوازشریف کی اتحادی ہے تو پھر جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو لوگ پر سیخ پاوٹ ہو جاتے ہیں کیوں ہم نے دیکھا کہ نوازشریف نے اور کل کی حکومت نے سی پے کے حوالے سے پھر بھی جب ہم اس پر بات کرتے لوگ کہتے اس پر بات نہیں ہونی چاہے ہمارے آغا صاحب یہاں تک بھی گئے ایک تو اس ملک میں پورٹی سیون سے بس ایک سلسلہ چلا ہے سرٹیکٹ بانٹے جا رہے مجھ سے زیادہ وفادار مجھ سے زیادہ اس درتی سے پیار کرنے والا اور کوئی نہیں دنیا کو پتہ ہے کہ اس درتی کو خون علود کس نے کیا اور اس درتی کے لئے خون کس نہیں دیا یہ سب کو پتہ ہے لیکن کم از کم ایسی الفاظ کا چناؤ کسی پیک میں بھی حکومت کو مورد الزام ٹیرانا یہاں پر ہر مسئلے میں کل کے کوٹ کے پیچھ ادا مسائل میں جس میں ہم سب الجی ہوئے ہیں اس میں موجودہ حکومت کو ٹیرانا یہ ہمارے قصور والے سلسلے نہیں ہے میڈم سپیکر اور خاص کر پھر جب ہم بات کرتے ہیں جب ہم بات کرنے کے لئے اٹھ جاتے تو یقیناً میں پھر یہ بات دورہ لیتا ہوں کہ ہمیں الفاظ کا صحیح چناؤ کرنا چاہے پرسوں یہاں پر جو چناؤ الفاظ کا کیا گیا اگر اسی طرح کاریویا ٹریجری بینچی سے بھی ہو جائے تو پھر ہمارے اور اس میں اور یا خدا نہ خستان یا فکیا کچھ نہیں ہوگا ہر طرف سے اگر ہم ایک دوسرے کی خلاف آوازے کسیں گے کبھی ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں ہوا ہے یا سن اسمبلی میں ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہے ایک پرسوں سے تو یہ صرف حکومت کی کمزوری ہے یا حکومت صبر و تعمل کا مظاہرہ کر یا اگر حکومت بھی صبر و تعمل کا مظاہرہ ختم کر دے تو یہ ایوان تو دوسروں کی طرح یہ بھی مچھلی بازار بن جاتا تو یقیناً ہم یہ نہیں کہتے ہمارے اپوزیشن میں اس صبح کے انتہائی تاریخ سے واقع سیاسی جماعتوں کی اکابرین اور ساتھی اور دوست بیٹے ہیں ان کی تاریخیں قربانیوں سے بری پڑی ہے لیکن اگر ہم اس ایوان میں اس ایوان کو چھ ماہ میں اس طرح لے کے آگئے تو یہ آگے پانچ سال ہم اس کو چلانے میرے خیال میں یہ تو پھر کسی کی بس کی بات نہیں ہوگی تو ایک ہی نن میڈم سپیکر اپوزیشن کی ہر اس ایجنڈے کی ہر اس بات کی جو اس صبح کی مفاد کے لئے ہو اس صبح میں بسنے والے عوام کی مفاد میں ہو ہم تیار ہیں ٹریجریٹ بینچیس کے حوالے سے جس طرح آغاز صاحب نے کہا تینی چار کمیٹیاں ان کے پاس گئی ہیں یہ تو خدا نہ خواستہ کسی کو ٹھرخانے کے لئے تو نہیں گئی ہے یہ چار کمیٹیاں جب حکومت کی طرف سے اپوزیشن کے پاس مسلسل جا رہی ہے ان سے گفتوشنیند کر رہی ہے تو اس کا تو صاحب مطلب یہی ہے کہ ہم اس مسئلے کو مل کر حل کر لیں لیکن اس مسئلے پہ اگر ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کہچیں گے ایک دوسرے کو برا بلا کہیں گے میرے خیال میں ہمارا ایک برادرانہ مشورہ ہے بے شک ہر لحاظ سے اپنے مسائل ہر لحاظ سے اپنے عقوب کی بات ہر مسئلے کی حل نکالنے کے لئے لیکن روایہ اور طریقہ کار جو اپنایا گیا ہے میرے خیال میں یہ طریقہ اور روایہ نہ اس صبح کے روایات سے اور نہ اس صبح کے اقدار سے لانگو صاحب بیٹھ کر بات نہیں کرنا کڑے ہو جائیں تینکیو میڈم سپیکر